عزدارہ نے مظلمہ کربلا ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں جو شام غریبہ کا منظریات دلاتا ہے آپ اس خاک پر بیٹھے ہیں شام غریبہ اسی خاک پر زینب و کل سبھوں بیٹھی ہوئی تھی شام غریبہ حسین کی چار سال کی بچی خاک پر بیٹھی ہوئی تھی سنے عزدارہ نے مظلمہ کربلا نوحہ پیش کرتا ہوں عزداروں شام غریبہ کا وہ منظر آپ کے درمیان تیش کرنا چاہتا ہوں اکثر آپ شام غریبہ میں ذاکروں سے سنتے ہیں کہ اس شام کو غریبوں کی شام کہا جاتا ہے اس شام کو بیواؤں کی شام کہا جاتا ہے اس شام کو یتیموں کی شام کہا جاتا ہے اولاد والوں آؤ ایک یتیم بچی کی مصیبت سنو کہ جس کے دامن میں آنگ لگی ہیں کانوں کی لوے پھٹی ہوئی ہیں کانوں سے خون جاری ہے مقتل کی طرح بابا او میرے غریب بابا او میرے مظلوم بابا کہتی چلی جا رہی ہے عزدارہ نے مظلمہ کربلا سنے نوحہ نشیب سے وہ آواز کیا آئی ہے نوحہ میں پیش کرتا ہوں شام غریبہ کا منظر اپنے ذہنوں میں رکھیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے شام غربت ہے دھواں پھیلا ہوا ہے ہر طرف بن میں اندھیرا چھا گیا ہے ایک یتیمہ جس کا دامن جل چکا ہے خون کانوں سے مسلسل بہے رہا ہے ہائے بابا کہیں کہ روتی جا نہیں ہے اور مقتل سے صدا یہ آ رہی ہے یا بلیہ یا سکینہ آ میری جا آ سکینہ یا بلیہ یا سکینہ انشاءاللہ مصاب ہوں گے شام غریبہ کا منظر ذہنوں میں رکھیں ہر طرف جنگل میں چھایا ہے اندھیرا تو کہیں بل میں بھٹک جائے نرستا میری اس آواز کالے کے سہارا اے میری بیٹی میری جانب چلیا سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے نشیر سے آواز کیا آئی ہے سنیں چین سے سونا میاسر اب نہ ہوگا آج سے یہ خاک ہی بیستر ہے تیرا یہ عذیت کا سفر لمبا ہے بی بی آ ذرا کچھ دیر میرے پاس سو جا یا بلیہ یا سکینہ سنیں مظلومِ کربلا کی آواز نشیر سے کیا آئی ہے اے یتیمہ اے میری غم خوا راجہ اب کہاں ہوگا تیرا دیدہ راجہ پھر کہاں پاؤں گا میں تجھ کو پیاری آ تجھے دی بھر کے ترلوں پیار آجا یا بنیہ یا سکینہ سنیں غربتِ جنابِ سکینہ سنیں ازادارانِ مظلومِ کربلا کرے رہی ہے تُو میری غربات کماتا کرے رہا ہوں میں تیری حالات کماتا آ میری لاغتِ جگر آ پاس میرے مل کے ہم دو لوگ کرے پر کا کماتا سنیں غربتِ جنابِ سکینہ نشیر میں پہنچ چکی ہیں اب جنابِ سکینہ اپنے بابا کو کسال میں دیکھ رہی ہے سنیں سنیں اپنے دل کی کچھ تو میں حسرات نکالوں ظلم سے کچھ دیر ہی تجھ کو چالوں یہ میرا سیلہ تو تیروں سے بھرا ہے آ تجھے میں اپنے پہنوں میں سلالوں یا ملیہ یا سکینہ آزادارانِ مظلومِ کربلا پرسا پیش کریں چھاٹواں امام میرا کہتا جب بھی میرا جد حسین کے مسائب سنو تو ایسے رو جیسے ایک ماں اپنے جوان پیٹھے کے لاشے پر گریہ کر دی ہے سنیں غربتِ جنابِ سکینہ سنیں جنابِ سکینہ نشیر میں پہنچ چکی ہیں سنیں سنیں باپ کے نزدیک پہنچیں جب یتیما ہو گئی حیران تھا ملزئے ایسا دیر تک تو یہ سمجھ پائی نہ دکھیا لاش پہ ہے تیریا تیروں پہ لاشا چیخ کے رونے لگی وہ غم کھماری باپ کے طلبوں پہ مہدہ قیب کاری بابا بابا سنے اولاد والوں خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے جنابِ سکینہ یہی آواز مشیر کی طرف لگاتی جا رہی ہے آپ کیا بچھڑے قیامت آ گئی ہے ظلم ہے جو رو جفا ہے بے بسی ہے آگ ہے جلتے ہوئے خیمِ ہے بابا خوف سے سہنے ہوئے بچے ہیں بابا دے غدابِ آسرا اہلِ حرم ہیں ظالموں کے تازی آلِ حرم ہیں ہر نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس گجی چاہے وہ آکے مارتا ہے اولاد والوں خدا کی بچیوں کو سلامت رکھے جنابِ سکینہ نشیر میں پہنچیں ہیں اپنے بابا کے لاشے سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں بابا اتنا بتا دو کہ آپ دنیا سے کسی کا باب گزر جائے تو اس کے رخ ساروں پر تب آچے بازے جائے بابا سنیں گے میری مظلومیاں سنیں گے بابا آسرِ آشور آپ سے پوچھتی تھی نا بابا یتیمی کہتے کسے ہیں آپ یہ کہہ کے ٹال دیا کرتے تھے سکینہ تیرا سنکم ہے لبز یتیمی بہت بڑا لبز ہے جنابِ سکینہ کہتی ہے بابا مجھے یتیمی کا حساس تب ہوا جب شمر نے آکے مجھے پہلا دماغہ مارا بابا بابا سنیں مجھے شمر نے کس طریقے سے مارا ہے میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا بابا فضا میں بلند کیا ہر نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس کا جس کا سکینہ کوئی یتیمی کا حساس کب ہوا ہے بند کے حوالے پیش کر رہا ہوں سنیں نہ تسلی نہ دل آسا دے رہا ہے جو بھی آتا ہے وہ عزا دے رہا ہے سنیں کیا یتیمی کا یہی مطلب تھا بابا آپ کا قرآن تیرے مجھے مانے آپ کا قرآن تیرے مجھے مارے دماجہ اُٹھیں کے دیکھو میں رہالت کے ہوئی ہے آپ کی پیاری سکینہ رو رہی ہے ہائے رو رہی ہے ہائے رو رہی ہے ہائے اے ندی مسغم زدہ کے بیت سن کے لاش سرور کی تڑا پوٹھی جیلی پہ دی صدا شہن یہ وقت امتہا ہے صبر کر بس صبر کے امیں دوست ہے یا یا سبینا آمد سلامت سلامت رہیں بی بی نے کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کی